لیکن آج کے زمانے میں جو نماز سب سے مشکل ہو گئی ہے نیند کی وجہ سے وہ ہے فجر کی نماز کیونکہ رات میں لیٹ سونے کی عادت ہوتی ہے خاص طور سے وہ لوگ جو ٹی وی کی گندگیوں میں ملوث رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم کا بھی سسٹم ہوتا ہے نا اب رات میں بھی لیٹ سویں گے تو صبح میں کیسے آنکھ کھلے گی اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے حرام وجہ سے جاگنا تو ظاہر سی باتیں بنایا ہے لیکن کوئی حلال وجہ سے جاگ رہا ہے بلے میں کام کے لیے جاگ رہا تھا میں فلان چیز کے لیے جاگ رہا تھا اور جاگ رہا تھا اس لیے میں ہی نماز چھوٹ گئی کیوں چھوٹ گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بارہ بجے ایک بجے سوتے ہو تو فجر جاتی ہے اگر آپ کو پتا چل گیا ہاں نہیں جاتی ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر جاتی ہے تو علماء یہاں تک بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر رات میں وہ جاگنا جائز نہیں دیں آپ کے لیے اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے اور صبح کا وقت خیر اور برکت کا وقت ہے ہمیں تب جاگنا بہتر ہے اچھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے نماز نید سے بہتر ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے حقیقت یہ ہے کہ رات میں اگر لیٹ سونی کی وجہ سے نماز جا رہی ہے تو پھر لیٹ سونا جائز نہیں ہمارے لیے جیسے مثال کے طور پر قائدہ ہے مالا یتیم الواجب اللہ بھی فہوا واجب واجب کو پورا کرنے کے لیے جو چیز کرنا ضروری ہے وہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے جیسے کوئی کہے کہ حج تو مجھ پر فرض ہو گئی ہے لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اب پاسپورٹ نہیں ہے تو بناو اب حج فرض ہو گئی ہے حج کرنے کے لیے پاسپورٹ نیسیسری ہو گیا ہے تو پاسپورٹ بنانا بھی فرض ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر رات میں لیٹ سونے کی وجہ سے فجر جا رہی ہے ایک بار تجربہ ہوا دو بار تجربہ ہوا صحیح بخاری کی حدیث ہے مومن ایک بل میں دو بار نہیں دسایا تھا ایک بار دسے گئے کہ رات کو لیٹ سوئے تو فجر گئی آپ کو پتا ہوگا نا یاد ہے نا کہ حدیث میں کیا الفاظ آئیں کہ جیسے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور جیسے نہیں حقیقت میں کچلا جا رہا ہے کچلا جائے گا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سر جو آرام سے سو رہا ہے کل برزق میں کچلا جا رہا ہے وہ تو میں بھائی و میرے بہنیں آپ کو میں ابھارتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک سسٹم لائیں چاہے وہ فجر کی نماز ہو چاہے وہ زہر، اصر، مغرب، عشاء کچھ بھی وجہ سے ایک نماز نہیں جانی چاہیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے خطروں میں دالتے ہیں اگر ہم نماز مس کرتے ہیں تو